دوستو ہم نے سلطنت عثمانیہ کی کئی شہزادیوں کے اوپر ویڈیوز بنائی ہیں اور آپ نے ان سب ویڈیوز کو خوب پسند کیا ہے لیکن آج ہم جس شہزادی کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں شاید بہت کم لوگ ہوں گے جو ان سے واقف ہوں دوستو ہم بات کر رہے ہیں سلطنت عثمانیہ کی آخری شہزادی نیلو فر کے بارے میں جو کبھی دنیا کی دس سب سے خوبصورت عورتوں میں سے ایک مانی جاتی تھی دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ان کی شادی ہیدر آباد کے آخری نظام کے دوسرے بیٹے معظم سے ہوئی تھی اتحاس کے پنوں میں کچھ لوگوں کو وہ توجہ نہیں ملتی جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں شہزادی نیلو فر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے شہزادی نیلو فر اتنی خوبصورت تھی کہ انہیں ہیدر آباد کا کوہی نور کہا جاتا تھا شہزادی نیلو فر نے گریب لوگوں کے لیے کئی کام بھی کیے جیسے بچوں کے لیے اسکولز بنوائے اور ساتھ ہی انہوں نے ہیدر آباد میں ایک لیڈیز ہسپیٹل شروع کیا جو آج بھی شہر کے بیسٹ میٹرنیٹی ہسپیٹلز میں شمار ہوتا ہے دوستو اتنا ہی نہیں شہزادی نیلو فر سٹائل اور فیشن کے لیے بھی کافی مشہور تھی اپنی اسٹائل اور فیشن کے لیے مشہور شہزادی نیلو فر کی ساریاں ممبئی کے ٹاپ کی ڈیزائنرز بنایا کرتے تھے اور اپنے زمانے میں وہ جوان لڑکیوں کی ایک آئیکن ہوا کرتی تھی اور ان کی خوبصورتی کی پوری دنیا قائل تھی دوستو آپ کو ایک بات اور جان کر حیرانی ہوگی کہ شہزادی نیلو فر کو بولی وڈ اور ہالی وڈ سے فلموں کے آفر بھی آیا کرتے تھے دراصل جب سلطنت عثمانیہ کا سورج لگ بگ ڈھل گیا تھا تب چار جنوری انیس سو سولہ کو ترکی کے اسٹانبول میں شہزادی نیلو فر کی پیدائش ہوئی لیکن سن انیس سو اٹھارہ میں پہلے وشوی یودھ میں ترکی کو قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا اسی وقت ان کے والد کی بھی موت ہو گئی اس کے چلتے انیس سو چوبیس میں انہیں فرانس کی راجدانی پیریز جانا پڑا اور وہاں انہیں ایک شہزادی نہیں بلکہ ایک عام ناغرک کی حیثیت سے رہنا پڑا سن انیس سو اکتیس میں مہد سولہ سال کی عمروں میں نیلو فر کا نکاح ہیدراباد کے نظام کے بیٹے معظم سے ہو گیا اس کے بعد وہ ہیدراباد آ گئی دوستو ہیدراباد کے نظام کی گنتی اس وقت دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں ہوتی تھی شادی کے کچھ ہی وقت بعد نیلو فر فیشن آئیکن بن گئی اس وقت نظام کے پریوار میں عورتیں پردہ کرتی تھیں لیکن نیلو فر نے کبھی ایسا نہیں کیا انہوں نے ہیدراباد کی پارٹیوں اور پروگرامز میں حصہ لینا شروع کر دیا جلدی ہی ان کی ساڑی ان کی پسند کی جویلری اور ان کا زندگی جینے کا سٹائل چرچہ کا وشائے بن گیا فوٹوگرافر ان کی فوٹو کھیشنے کے لیے بیتاب رہنے لگے اور انٹرنیشنل میڈیا بھی ان کی خوبصورتی کے لیے قصیدے گڑھنے لگا ترکی سے آئی اس شہزادی نے بھارتی ساری کو فیشن کی دنیا میں نئی اوچائیوں پر پہنچایا دوستو کہا جاتا ہے کہ نیلو فر اور معظم کی شادی سفل نہیں رہی ہزار کوششوں کے باوجود وہ ماں نہیں بن پائی جس کی وجہ سے دونوں کی رشتوں میں کڑواہٹ آتی چلی گئی اور سن انیس سو باون میں انہوں نے نظام سے طلاق بھی لے لیا جس میں انہیں موٹی رقم مہر کے طور پر ملی اور اس رقم کا بڑا حصہ انہوں نے ہدر آباد میں عورتوں اور بچوں کے لیے ایک اسپطال بنانے میں دے دیا اور یہ اسپطال آج بھی شہر کے بیسٹ میٹرنیٹی ہسپٹلز میں شمار ہے قریب گیارہ سال تک اکیلے رہنے کے بعد نیلو فر نے انیس سو چونسٹھ میں ایڈورڈ پوپ نام کے ایک آدمی سے دوبارہ شادی رچائی اور انیس سو انبہ میں نیلو فر کی موت ہو گئی اور انہیں پیریس میں ہی دفنہ دیا گیا تو دوستوں اس ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگنے پر اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں